اُلَّهُمْ کِنْ نَارِ إِلَّا مِنْ لَكُنْ وَحِدًا عزیز و محترم عاظرین و سامعین اللہ کے ہاں مقبول ترین مذہب اسلام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے فرمانِ عریشان کے مطابق حضور کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات وحیِ الٰہی ہوتے ہیں تو آپ نے اشارت فرمائے کہ میری امت دیارتر فرقوں میں بٹے گئے باقی سب جہنم میں جائیں گے ایک بڑی جماعت ملت ہوگی جو جنت میں جائے گی اصحابِ پیغمبر نے ارز کی یا رسول اللہ وہ کون سے ہوں گے تو اشارتِ مصطفی ہوا کہ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي وہ میرے اور میرے صحابہ تمہاری جماعت ہوگی الحمدللہ وہ جماعتِ صحابہ وہ جماعتِ تابعین وہ جماعتِ احیاء وہ جماعتِ صوفیاء وہ جماعتِ آئمہِ مستغلین وہ جماعتِ محدثین اس کا نام ہے اہلِ سُنَّتِ وَجِعْمَاتِ آج کی ہماری اس نشست میں ہمارے ایسے دوست یہاں پر موجود ہیں کہ جو اس سے قابل باطل کی تاریخیوں میں وقت گزار کے آئے ہیں غیر مقلدیت سے نکل کر وحابیت سے نکل کر مصرح کے آئے رسول اللہ نے قبول کیا ہے تو آج کی اس نشست میں ہم نے ان دوستوں کو مدھوک کیا ہے کہ چونکہ بہت سارے لوگ انناون اور اس طرح کے لوگوں کا ویسے ہی خامخواہ جھوٹ موٹ کے انٹرویوز لے کر وہ شائع کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے مسلک کا اپر نظر آئے تو ہم نے اوریجنل جہنون لوگوں کو بلایا ہے یہ اپنا تعارض کروائیں گے اپنا ایڈریس بتائیں گے اور اپنی یہ بتائیں گے کہ انہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے باعث انہوں نے مسلکہ آئے رسول اللہ نے قبول کیا تو سر سے پہلے ہمارے یہ دوست ہیں جناب علامہ کاری جعویت اقبال صاحب قصور سے ان کا تعلق ہے چھانگا مانگا اور تیس سال یہ غیر مقلد رہنے اور یہ عالم دین ہیں پڑے لکھیں آئیے حوامین سے ملاقات کرتے ہیں جناب اپنا تعارض کروائیں گے آپ کا بیورنام بتا دیں احمد اللہ وکفا واسلام علی عباده اللہزی مصطفا امی عباد فوز باللہ والشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم میں ان کو presenting ابFun님이 عبادت کروائیں گے میں ان کے لئے crawling ربط اللہ اوگ سے ملعکیں گے ایوہا athlete سلوے 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 سلوات سلوہ والشیطان الرحیم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم منڈی کاموں کی میں رہا ہوں اس لبات فیسٹ یور سیکنڈ ہیر گورنمنٹ کالج مجھے ہمارے چپاس کی تھا اس لبات پھر میرا زیر اس پاس سے آیا کہ میں کچھ دین دا بھی علم سکھا ہوں ساتو پہلے میرے استاد جیلا دھرنا سید آترونی شاہ جیلے منڈی کاموں کی مرکزی مسجدیل حدیث دے خطیب سنگھ جینا کا مہنوئی مانونا سید حبیبر مہنشاہ کشمیر ملا راول پھنی دے انگر مرکزی خطیب دے خطیب لے جائے موسیقی 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 unun ڈیmbہ موسیقی شیخ شاکر صاحب مرکتی مسجدین حدیث ملکہ مقید صدر بشیر آمد آر تی جو کہ خزانتری سی اور حکیم کمرو دین نائف صدر سی حاجی فضل آمد والفرجہ جنہیں کہ پراپو کرنا سکتی سا ایک مسجد دین تظامیہ سی ایران میں گالے کی تھی کہ میرے مدے مقابل بریلویہ دنگولویہ جیدہ اکرم رضویہ تمہیں اونے مقابلے سے خطابت نہیں کر سکتا جو ضروری سکتا تو فکر منو کچھ چار سال پڑھ رہے دیو تیار ہوکے تیار ہوکے تیار ہوکے تیار ہوکے تیار ہوکے پوسٹ ہوکے کہ میرے والد صاحب منو جانے سندیہ فیصلان جو اس وقت دیو موت میں مولانا عبیت و رحمان بکی صاحب جنہ دے اندر میرے استاد محترم جنہ کے اتداد اندر ہی مخاری شریف شروع کریں مولانا عبدالحنید صاحب صاحب اور اس کے بعد میرا کلاس پہلو مولانا عبدالحنید صاحب جو کہ عبدالحنید مولانا عبدالحنید صاحب دنالی پیشلی صاحب ملکز مسجد اہلتی صاحب جتیاج کا لوگ فتی ہے باہر کے اس کے بعد تیرے سال اور چار سال میں جامعہ سندیہ چلیا جامعہ سندیہ تو بعد پھر جامعہ محمدیہ بجرہ والا جنہ دے محتمی مولانا عبدالحنید صاحب صاحب اور اس وقت دے اندر میں نے مولانا شباہ صلی نے اپنے مسجد کا خطیم بنایا جو کہ مولانا سمنا بار جامعہ مسجد قباہ اہل حدیث اپنے لوجہ والا بائی پاس کے قریب اگر نہیں تو شباہ صلی بھی آگ بھی ملگا ہے اس سے جا کر پوچھ لو کہ جو تیری مسجد کا خطیم تھا جیس پر اہرِ کشی نے چھوڑیاں سے وار کیا تھا اس کا نام کیا تھا وہ بھی کہہ میں کاری جبنید اکبال وردب ترکریم تھے اور اس وقت حبیب اور رحمان اوپر جنہ سکری جامعہ محمدیہ مرکزی مسجد جامعہ محمدیہ نئی والا چونگدہ والا اور مولانا آدم اور شباہ صلی صاحب ایک لو حضرتان لے کے گئے حضرتان تو بعد تیسرے دن کمیشنر صاحب نے پیش کیتا گیا کمیشنر صاحب نے پھر اوپرچہ بیتا جو کچھ بھی ہویا باہر کا مختصر تعرف ہی ہے کہ داستان تو بہت رمی ہے وقت اجازت نہیں دے رہا مختصر کیونکہ میں ان آدمیوں کا نام لینا چاہتا ہوں جو زندہ ہے کیونکہ یہ نا کوئی کہے کہ وہ تو مر گئی ہم کیا جا رہے ہیں میں وہ گوائیاں پیش کرتا ہوں جو اس وقت بھی موجود ہے چاہ کے جو کرتا ہوں کہ کل چال حق وضا حق الباطل کل الباطل اقار اضافتا اور اس کے بعد مولانا حمران صاحب نے کہا کہ کل شاہب بات یہ ہے کہ ابھی تم اس قابل نہیں ہو کے ممبر رسول پر ڈیوٹی دے سکل حالہ کوئی دو تین سال پور پھڑ پھر میں جامعہ رحمانیہ فیصلباد انہیں کی وسائل سے گیا اور وہاں میں نے مکمل آٹھ سال تک چار سال جامعہ سنفیہ میں اور دو سال جنابیہ جامعہ محمدیہ میں اور دو سال میں نے جامعہ رحمانیہ میں لگائے اور وہاں سے فارو ہو کر پھر میں آیا پھر مرکزی مسجد کاموبی میں تو اس وقت کیا تھا کہ حبیب رحمان جزدانی اس کا پہلا نام کیا تھا اس کا پہلا نام ہے حبیب رحمان رحمانی رحمانی کہتے ہیں کمہار کو تو یہ ذات کا کمو تھا یہ ذات کا کمو تھا مجھے کہنے لگے یار میں رحمانی نہیں ہوں میں تو کمو ہوں تو لوگ کہیں گے کہ حبیب رحمان کیا ہار ہے تو میں کیا اپنا تخلص پر لوں پھر اس نے تخلص رکھا حبیب رحمان رحمان رحمانی تو سنیو کہا آپ اگدنوید رحمانی میرے ملت کے نوجوانوں میں دو رحمانی نہیں سمائے گئے یا وہ رحمانی ہے یا میرے رحمانی ہے پھر جب اس نے تیسرا اپنا تخلص رکھا حبیب رحمانی جزدانی تو علامہ صاحب میرے ہاتھ میں لوگاں تو سعید آگئی تو میں نے جب جزدان کا منا پڑا جزدانی کا منا پڑا تو میں بڑا پریشان ہوا تو منا کہہ لکھا ہے جزدانی کا علاقہ تھا جہاں پر آگ پوجھنے والے رہتے تھے تو جزدانی اس کو کہتے ہیں جو آگ پوجھنے والوں کا پہروکار ہو میں نے حبیب رحمان صاحب سے کہا جناب یہ کیا ہے لوگ کیا کہے کہتا اب کیا کروں میں کہے ایک ہی رہ گئے ہیں اب وہ شتامی ہے